اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے افصل اور آپ دیکھ رہے ہیں تیکنیکل سکلز دوستو کیسے امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اور مزہ میں ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا اس کمپریسر کے بارے میں کچھ تھوڑا سا انٹروڈیکشن کرتے ہیں یہ کمپریسر بیسکلی یورپ کمپنی کا ہے اور یہ ریسی پرکیٹنگ کمپریسر ہے یعنی کہ اس میں پسٹن لگے ہوئے ہیں اور یہ چھ پسٹن اس میں لگے ہوئے ہیں دو ایک سائیڈ میں ہے دو دوسری سائیڈ میں ہے دو اس کے اپر میں ہیں یعنی کہ اس میں چھ پسٹن لگے ہوئے ہیں اور یہ لوڈ کے حساب سے چلتے رہتے ہیں اور اس کی کپیسٹی کے اگر بات کی جائے تو یہ کپیسٹی تقریباً اس کی جو ہے وہ تیس ٹرن تک ہے اور کیونکہ اس میں چھے کمپریسر لگے ہوئے ہیں تین جو ہے ایک سائیڈ میں ہے تین جو ہے دوسری سائیڈ میں ہے اور ایک ایک جو ہے وہ ایک کمپریسر جو ہے وہ تیس ٹرن کا ہے تو اس کے اگر سامنے دیکھا جائے تو فرنٹ پر جو ہے بسکلی بالکل سامنے جو ہے اس کا آئل پمپ لگا ہوا ہے جو اس کو پورا آئل جو ہے وہ سرپلیٹ کرتا رہتا ہے اور اس میں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نٹ بولڈ لگے ہوئے ہیں اس کو کھل کر رپیر بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو ایک نو آپ کو والو لگا ہوا نظر آئے گا جہاں پر ڈیٹ کیپ لگا ہے یہ والو جو ہے بسکلی یہاں سے آپ آئل چارج کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو سائیڈ گلاس لگا ہوا ہے سائیڈ میں آپ کو سائیڈ گلاس نظر آ رہا ہے یہاں اس میں سے آپ اس کا آئل کا لیول جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں آئل پورا ہے کم ہے یا زیادہ ہے جو بھی ہے اس کا آئل لیول چیک کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہارز لگا ہوا ہے یہاں سے ان کے وال جو لگا ہے وال سے آپ گیس چارجنگ کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی کی جا سکتی ہے بیک سائیڈ میں بھی ہے وہاں سے بھی کی جا سکتی ہے اور دوسرا جو سامنے آپ اس کا دیکھ رہے ہیں یہ اس کا جو ہے وہ سینسر ہے اس کی جو تارے ہیں وہ سیڈی اس کے بورٹ میں جا رہی ہیں اور اگر اس کے اوپر دیکھا جائے تو سینسر لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میں ایک دوسرا چھوٹا سینسر اور بھی لگا ہوا ہے سیڈ میں دیکھیں تو یہاں پہ ایک لوڈر لگا ہوا ہے جو لوڈر جو اس وقت کام کرتا ہے جس ٹائم آپ چلر کون کرتے ہیں اور اس کے ایک کمپریسر چلتا ہے بعد میں وہ لوڈر اگلے میں ٹرانسفر کرتا ہے دوسرا چلتا ہے اس طرح تیسرا وہ جو ہے لوڈر کے مطابق چلتے رہتے ہیں جیسے اس ڈیمانڈ ہوتی ہے ویسے یہ لوڈر کے حساب سے جو ہیں وہ چلتے رہتے ہیں اور اگر یہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ہیڈ پریٹ ہے یہ یہاں پہ بھی نٹ بولٹ یعنی کہ بوٹ لگے ہوئے ہیں آپ ان بولٹ کو کھول کے اس کو بہ آسانی جو ہے وہ رپیر کر سکتے ہیں اس سائیڈ میں جو ہیں وہ دو پیسٹن لگے ہوئے ہیں یعنی کہ دو پیسٹن اس پہ ہیں اور اس کو بہ آسانی رپیر کیا جا سکتا ہے اور اس کے اوپر اگر دیکھیں تو یہاں پہ بھی آپ کو نٹ بولٹ لگیا نظر آ رہے ہیں یہاں پہ بھی اس کا جو وہ ہیڈ ہے یہاں پہ بھی دو پیسٹن لگے ہیں یہ بھی بھی کول کے بہر آسانی جو ہیں رپیر کیا جا سکتا ہے اور اگر آپ اس سائٹ پہ دیکھیں تو یہاں پہ بھی دو والو آپ کو نظر ہیڈ پلیٹ نظر آ رہی ہے اس ہیڈ پلیٹ میں بھی جو ہیں دو پسٹن لگے ہوئے ہیں اس کے اندر یعنی کہ یہ چھ پسٹن دو ایک سائٹ میں دو دوسری سائٹ میں اور دو اس کے اوپر یعنی کہ یہ چھ پسٹن اس میں ہو گئے یہاں اگر آپ اس پائپ کو دیکھیں تو یہ ایکولائزر ہے ایکچلو یہاں سے ایک گیس جو ہے یا آئل جو ہے ایک کمپریسر دوسرے کمپریسر میں ٹرانسفر ہوتا ہے یعنی کہ اگر کسی میں کم ہے یا زیادہ ہے تو وہ برابر ہو جاتا ہے ایکولائزر ہے یہ بالکل ایکولائزر ہو جاتا ہے اس سے یہاں اس سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا پینل ہوا ہے یہاں پہ جو اندر موٹر ہے موٹر کی وائر جاری ہے اور اس کے لووڈر ہیں اور دوسری بھی جو ہیٹر کی وائر ہیں جو ساری پوری اس پینل کے اندر جاری ہے یہاں سے موٹر کو ہر چیز کوسپلائی جاری ہے اور یہاں جسے یہ اس کا وائر разработت ات 좀 ہے اور دوسرا یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور نٹ بولڈ لگے ہوئے ہیں اس cement بولڈ کا کھولا جائے تو یہاں پہ mapaini بیکس ایڈ میں فلٹر ہوتا ہے اگر اس کو فلٹر خف کر سکتے ہیں کہ کبھ کی پرابلم ہو تو دوسرا اگر بیکس ایڈ میں دیکھیں تو یہاں پہ اس کی سیکشن لائن جو ہے جہاں سے گیسalo رہی ہیں اب ہمگدر 세�ες ہوتا ہے اگر کبھی بھی رپئر میں کبھی بھی کچھ پرابلم ہو تو اس والل کو بند کر دیں گے تو گیس کلوز ہو جاتی ہے اب بند ہو جاتی ہے اور دوسرا انج结衣 کی اوپر ہے اس came دو literally derس کےنا نکل کر یہ دسال جاتا ہے یہ اللہ سکار لوگ ڈسال لوگ کو بھی بند کرکے گیس لوگ کو جب البیل ہوں اور پرابلم ہو بند کر دیں گیس ڈسال اور سیک Shen还是 دونوں خواستان گیس اس میں اسے نکال کے اس کو امٹری کر کے انج结وار ہو کچھ بھی پرابلم ہو تو رپیئر کیا جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ تک اس رنگ کی ویڈیو جل سے جل پہنچ سکیں